نمسکر دوستوں ہم لوگ سیٹیڈ اگزام کے لیے زونیر لیبل سائنس کا کشن پیپر حل کر رہے تھے تو کل ہم نے فروری دوہزار سولہ کا کشن پیپر سالٹ کیا تھا دوستوں آج ہم دسمبر دوہزار اٹھارہ کا کشن پیپر سالٹ کریں گے تو چلیے دیکھتے ہیں ہمارا پہلا کشن کیا ہے تو دوستوں پہلے کشن میں بولا ہے کہ نمنلکت میں سے کونسا پیٹرولیم کا اتفاد نہیں ہے تو دوستوں پیٹرولیم کا اتفاد ہوتا ہے وہ لپی زی ہوتا ہے پیٹرول ہوتا ہے مٹی کا تیل جسے ہم کیروسن کہتے ہیں مٹی کا تیل ڈیزل ہوتا ہے پیرافن موم ہوتا ہے اور بٹومن ہوتا ہے تو اس میں سے کونسا پیٹرولیم کا اتفاد نہیں ہے دوستوں آپ نے دیکھا پیرافن بیکس ہے بٹومن ہے کیروسن ہے مٹی کا تیل بھی ہے سی ایمزی پیٹرولیم کا اتفاد نہیں ہے ہمارا اگلا کشن ہے کہ ریڈ ڈاٹا بک کس کا ریکارڈ رکھتی ہے تو ریڈ ڈاٹا بک دوستوں ریکارڈ رکھتی ہے انڈ انزورڈ اسپیسیز آف پلانٹ این اینیمل کا پلانٹ این اینیمل کا اس کا ریکارڈ رکھتی ہے ہمارا اگلا کشن ہے کہ جو جوتے کے سول ہوتے ہیں جوتے کے سول ہوتے ہیں وہ اسمتل کیوں بنائے زاتے ہیں دوستوں آپ نے فرکسن فورس کے بارے میں پڑھا ہوگا فرکسن فورس کیا ہوتا ہے یہ ہمیشہ کیا کرتا ہے اپوز کرتا ہے کس کا اپوز کرتا ہے موسن کا اور یہ فورس آف فرکسن فورس آف فرکسن کب زیادہ ہوتا ہے جب دو سرفیس کیا ہوں دو سرفیس جو ہیں کیا ہوں رف ہوں رف ہوں بہت زیادہ رف سرفیس ہو تو فورس آف فرکسن انکریز کر جاتا ہے اور کب انکریز کرتا ہے جب دو سرفیس کو پریس کیا جاتا ہے تو بھی فورس آف فرکسن انکریز ہو جاتا ہے تو جوتے کے سول اسمتل اس لیے بنائے زاتے ہیں دوستو انکریز کرنے کے لیے کس کو فرکسن کو ہمارا اگلا کوششن ہے کہ ساری کا نے کیا لیا ہے آسود جل لیا ہے ایک بوتل میں اور وہ پتہ لگانے کی کوسس کر رہی ہے کہ یہ بدھت کا چالک ہے یا نہیں تو اسے کیا پرابت ہونے کی سمبھاؤنا ہے دوستو ہم جانتے ہیں کہ جو ڈسٹلڈ وارٹر ہوتا ہے یا آسود جل ہوتا ہے اس میں سالٹ نہیں پایا جاتا ہے فری آف سالٹ ہوتا ہے اس لیے یہ کیا ہوتا ہے پور کنڈکٹر ہوتا ہے کس کا پور کنڈکٹر ہوتا ہے الیکٹری سٹی کا تو یہ کیا ہے دوستو یہ پور کنڈکٹر ہے الیکٹری سٹی کا اب ہم اپنے اگلے کوششن پہ آتے ہیں یہ بول لائن میں سے کونسا قطع صحیح نہیں ہے تو دوستو ہمارا پہلا اپسن ہے کہ میکسیمم لیمٹ جو کرنٹ کی ہوتی ہے وہ سیفلی فلو کرتی ہے کسی الیکٹرک سرکٹ میں تو یہ صحیح ہے دوسرا اپسن ہے کہ سبھی بھونوں میں کیا ہوتا ہے بھونوں کے بیدھت پریپتھوں میں فیوز لگائے جاتے ہیں تو یہ اپسن بھی کریکٹ ہے ہمارا اگلہ اپسن ہے دوستو یہ بول لہا ہے یدی پریپتھ میں کیا ہے پریپتھ میں اپریوبت فیوز کیا ہے لگایا جائے تو سرچت سیما سے سرچ سیما سے ادھک بیدھتھارہ ہونے پر یہ اڑ جائے گا تو یہ اپسن بھی کریکٹ ہے چونکہ دوستو ہم سے پوچھ رہے کون سا کتھن ستھے نہیں ہے تو ہم اپنے اگلے اپسن میں آتے ہیں یہ بول لہا ہے کسی بیدھت پریپتھ میں سرچت دھارہ پرواہیت ہونے کے لیے بیدھتھارہ کی کیا ہوتی ہے نیون تمسیما ہے تو یہ اپسن گلت ہے ابھی ہم نے بتایا تھا کسی پریپتھ میں سرچت پرواہ ہونے کے لیے بیدھتھارہ کی ادھک تمسیما ہے ہم اپنے اگلے کشن پہ آتے ہیں دوستو یہ بول لہا ہے کون سا ایریا جو ہے چکروات سے سب سے ادھک افتتڑ ہوتا ہے تو دوستو اس کو ہم نے بتایا تھا پوری یہ کہاں ہے اڑیسہ راج میں استحت ہے اڑیسہ راج میں استحت ہے جو کہاں ہے بنگال کی بنگال کی کھاڑی کے پاس ہے کھاڑی کے پاس ہے اس لیے یہاں سب سے ادھک چکروات آنے کی سمبھانہ ہوتی ہے ہمارا اگلہ کشن ہے دوستو پرتھبی پر رتوییں کیوں بدلتی ہیں کیونکہ جو پرتھبی کا کیا ہوتا ہے گھوڑن اچھ ہوتا ہے اس کی کچھا کے تل کے ساپیچ جو ہے وہ جھکا ہوا ہے اس وجہ سے پرتھبی پر رتوییں بدلتی ہیں ہمارا اگلہ کشن ہے دوستو کولم اے کو کولم بی سے میچ کرو تو دوستو کینوپی کیا ہوتا ہے کینوپی برانچ ہوتی ہے ٹال ٹری کی ڈیکمپوزر مایکرو آرگینیزم ہوتے ہیں ہیومس کس سے بنتا ہے ڈیڈ پلانٹ این اینیمل ٹیسو سے اور جو ساہی ہوتا ہے وہ کیا ہے ایک وائلڈ اینیمل ہے تو ہمارا کریکٹ آپسن کیا ہے ایکہ فور ایکہ فور کے وال ایک میں یہ دوستو تھارڈ آپسن کریکٹ ہے ہمارا اگلا کشن ہے کی لانگسٹ سنیک جو ہوتا ہے وہ ورڈ میں کونسا ہوتا ہے تو دوستو جو این اکونڈا ہوتا ہے اس کی لمبائی کتنی ہوتی ہے اس کی سترہ فٹ ہوتی ہے اور گوہا کی ساتھ سے آٹھ فٹ ہوتی ہے اور جو یہ ریٹیکولیٹ پائی تھن یا جالیدار ازگر ہیں ان کی انیس فٹ ہوتی ہے اور وائپر کی کتنی ہوتی ہے گیارہ فٹ ہوتی ہے تو سب سے لمبائی سنیک کونسا ہے ریٹیکولیٹ پائی تھن ہمارا اگلا کشن ہے دوستو کی یوگا جو ہے بسو بھر میں لوگوں کے دو دورہ کیا جاتا ہے کیوں کیونکہ یہ لوگوں کو ہیلڈی رکھنے میں مدد کرتا ہے یہ صحیح ہے آپسن جادہ ان سب کے کمپیریزن میں دوستو کیونکہ جو یوگ ہوتا ہے وہ ہمیں اسٹھما 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 مدھو میں مدھو میں رت چاپ آدھی جیسی بیماریوں سے ہمیں بچاتا اور ہمیں سوست رکھنے میں ہماری مدد کرتا ہے ہمارا اگلا کشن ہے بیکسین اسمال پاکس کے لیے کس نے ڈسکورڈ کیا تھا تو اسمال پاکس کے لیے بیکسین دوستو ایڈورڈ زینر نے ڈسکورڈ کیا تھا سترہ سو اٹھانبے میں ہمارا اگلا کشن ہے کسے ہم یوز کرتے ہیں پریزربیٹیو کی طرح تو دوستو جو پریزربیٹیو ہوتا ہے اس میں سالٹ اور ایڈویل آئیل ایڈویل آئیل وہ کومن کیمیکل ہے سالٹ اور ایڈویل آئیل کومن کیمیکل ہے اس کو زنرلی یوز کیا جاتا ہے کس کے لیے چیک کرنے کے لیے گروتھ آف مائکروپس انڈ آلسو پریونٹ دا اٹیک آف مائکروپس مائکروپس تو دوستو کومن پریزربیٹیو جسے ہم یوز کرتے ہیں اگزامپل کے طور پر کچھا کی انسی آٹی میں دیا گیا ہے سوڈیوم بینزویٹ اور سوڈیوم میٹا میٹا بائی بائی سلفائٹ سلفائٹ یہ کیا ہے دوستو یہ کومن پریزربیٹیو کون سا ہے اس میں سوڈیوم بینزویٹ اب ہم اپنے اگلے اپسن پہ آتے ہیں اس کو کس کے لیے یوز کیا جاتا ہے پروڈکشن میں کس کے تو اس کو دوستو یوز کیا جاتا ہے الکوہل اور بائن کے پروڈکشن میں اس کو اور کہاں یوز کیا جاتا ہے بیکنگ بیکنگ انڈسٹری میں جس میں کیا بریڈ بریڈ بنتا ہے اس میں یوز کیا جاتا ہے کیونکہ یہ اسٹ بہت تیجی سے ریپروڈیوز کرتا ہے اور وہ ریلیس کرتا ہے لارز اماؤنٹ آف کاربن ڈیوکسائیڈ ہمارا اگلا کششن ہے جس طریقے سے مائٹو کونڈریہ ایٹی پی کا سنثیس کرتی ہے اسی طریقے سے رائیبوسوم کیا کرتا ہے دوستو رائیبوسوم پروٹین کا سنثیس کرتا ہے ہمارا اگلا کششن ہے کہ فرکونسی دی ہوئی ہے کتنا دو ہرٹ دی ہوئی ہے سیمپل پینڈولم کا تو یہ پوچھ رہا ہے کہ یہ کتنے اسیلیشن یہ پوچھ رہا ہے کتنے اسیلیشن یہ کمپلیٹ کرے گا کتنے سیکنڈ میں سولہ سیکنڈ میں تو دوستو ہم سبھی زانتے ہیں نمبر آف اسیلیشن برابر ہوتا ہے f انٹو t تو فرکونسی دو ہرٹ ہے ٹائم ہے سولہ سیکنڈ تو 32 اسیلیشن یہ کمپلیٹ کرے گا کس میں سولہ سیکنڈ میں تو آپسن کیا ہے سیکنڈ کریکٹ ہے ہمارا اگلا کوششن ہے کون سی میٹل ہے جو برن کرتی ہے اگر اس کو وائیو میں رکھ دیتے ہیں دوستو سوڈیم بہت ری اکٹیو ہے بہت ری اکٹیو میٹل ہے یہ وائیو میں بہت تیجی سے وائیو میں بہت تیجی سے ری اکٹ کر لیتی ہے اور کیا پروڈیو کرتی ہے لٹ آف ہیٹ زن ریٹ کرتی ہے اس لئے سوڈیم کو ہم کس میں سٹور کرتے ہیں کیرو سین کیرو سین آئیل میں اس کو سٹور کر کے رکھا جاتا ہے تو ری اکٹیو میٹل کون سی ہے سوڈیم یہ اس کو انٹائیسیڈ کے روپ میں یوز کیا جاتا ہے کیونکہ یہ ہمارے کونسٹی پیشن یا کبز کہ سکتے ہیں یا اور انڈائیجیسن جسے اپچ کہتے ہیں ان کی روک تھام اور نیانترن کے لیے اس کا یوز کیا جاتا ہے مگنیسیم ہائیڈ روک سائیڈ کا انٹائیسیڈ کے روپ میں ہمارا اگلا کشن ہے دوستو اس میں کونسی گیس پاپ ساؤن کے ساتھ جلتی ہے دوستو اس میں ہائیڈروزن گیس پاپ ساؤن کے ساتھ جلتی ہے جب یہ ایئر سے ریاکشن کرتی ہے تو واتر اور انرزی ریلیز ہوتی ہے اور یہ پاپ ساؤن کے ساتھ جلتی ہے ہمارا اگلا کشن ہے ان میں سے کون سا اسم پرک یا نون کون ٹیکٹ بل کے ادا رن ہیں تو دوستو اس کو ہم نے بتایا تھا الیکٹرو اسٹیٹ ٹیک 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 وہ کیا ہے مگنیٹک فورس یہ جو ہے نون کونٹیک فورس کے اگزامپل ہیں جب کھ مسکولر اور گرابیٹیسنل فورس یہ کونٹیک فورس کے اگزامپل ہیں تو نون کونٹیک فورس کا اگزامپل مگنیٹک فورس ہے ہمارا اگلا کوشن ہے ڈائیبیٹیز کس ہارمون کے دورہ کنٹرول ہوتا ہے تو دوستوں ہم نے بتایا تھا جو پیسنٹ ڈائیبیٹیز سے سفر کر رہے ہوتے ہیں وہ نہیں پروڈیوز کر پاتا ہے ہارمون نہیں پروڈیوز کر پاتا ہے ہارمون انسولین انسولین سفیسین کونٹیٹی میں اس لیے وہ پیسنٹ کس سے سفر کرتا ڈائیبیٹیز سے دوستوں یہ سبی کوششن آپ کو تھیوری میں مل جائیں گے اس میں سے آج کا جو میں نے کوششن پیپر کر آیا میکس کوششن کچھا آٹ کی انسی آٹی سے ہے اور دوستوں آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ اس کو کمنٹ باکس میں لکھ کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں اور کچھا آٹ کی انسی آٹی کی چھوری پڑھنے کے لیے آپ اسے ہمارے چینل کے پلی لسٹ میں دیکھ سکتے ہیں دھنی بات دوست